السلام علیکم گوڑوائننگ ویلکم بیک ٹو میری چینل اچھا یہاں پہ مورننگ کا ٹائم ہو گیا ہے اور سبہ پانچ بجے کا ٹائم ہے کیونکہ میں پانچ بجے اٹھ جاتی ہوں اور باہر آئی ہوں سب سے پہلے میں باہر آتی ہوں باہر ویدر بہت زیادہ پیارا ہو رہا تھا سبہ صبح اسمان اتنا فوگی فوگی ہوا ہوتا ہے اور بہت مزے کا ویدر ہو رہا تھا میں تھوڑی سی چیل قدمی کی تھی میں نے اور اس کے بعد میں آگئی تھی اندر اور آکے سب سے پہلے بچوں کے کپڑے نکال لیں جو آئیرن کرنے تھے اور کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو پھر میں جو بھی ہوتا ہے بچوں کے کپڑے مورننگ میں ہی میں آئیرن کر لیتی ہوں کیونکہ نائٹ میں پھر اتنی ہمت نہیں ہوتی اس لیے اور مورننگ میں کیونکہ ویدر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں مورننگ میں ہی آئیرن کر لیتی اور میں یہاں پہ بچوں کے کپڑے نکال رہی تھی اور ان کے میچنگ کے شوز نکال رہی تھی اور آج یہ ویدوج اونیفارم چاہیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو اس وجہ سے ابھی یہ کچھ ٹیج بچے ویدوج اونیفارم سکول جائیں گے تو بس سے میں جلدی سے بچوں کے کپڑے آئیرن کر لیوں اور مجھے اچانک سے یاد آیا کہ موسا بورا تھا آشتوں میں نے آلو کا پراتھا لے کے جانا ہے لنج میں مسلی وفرائز لے کے جاتا ہے لیکن آج اس نے سپیشلی میں اسے رات کو ڈیمانڈ کی تھی تو وہ میں بھول چکی میرا مائنڈ سے نکل گیا میں آلو پہلے بائل کر لیتی ہوں رات میں لیکن آج نہیں کر پائی اور میں بھول چکی تھی لیکن فیلحال تو آج میں موسا کے لیے نہیں بنا سکوں گی کیونکہ آلو بائل کرنے میں اور وہ سارا پروسس کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ موسا بہت زیادہ روئیں گے اور کیونکہ موسا نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تھا کہ موم میں نے کھانا ہی میں نے کل لنج میں پراتھا ہی لے کے جانا اور میری لیے ضرور بنا لینا تو خیر سے دیکھا جائے گا کہ ہمیں کیا دیتی ہوں اس کو میبھی فرائز دے دوں یا پھر میبھی کچھ اور دے دوں اور نگٹس فرائی کر کے دے دوں یا پھر کچھ بھی دیکھتی ہوں پھر اور یہاں پہ ہمیں آئرین کر رہی ہوں اور جلدی سے مجھے آئرین کرنا بہت زیادہ مشکل لگتے مسلم اپنے جتنے بھی کپڑے ہوتے میں ایسے ہی ویئر کر لیتی ہوں ویڈا ہوتا آئرین اور میں بس بچوں کے کپڑے بھی بہت مشکل سے آئرین کرتی ہوں یعنی آئرین کرنے میں مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ گرمی میں سرگیوں میں بھی مجھے آئرین کرنی بھلکل پسند نہیں ہے لیکن کیا کہنے بچوں کے لئے تو بھی کرنا پڑتے ہیں اور اب یہاں پہ میں جلدی سائرین کر کے اس کے بعد میں لنچ پرپیر کروں گی اور اس کے بعد پر دین میں ہانیا کو اٹھاؤں گی کیونکہ آج ویسے تو موسیلی یہ لوگ پانے سات بجے گھر سے نکل جاتے تھے لیکن آج تھوڑا لیر جائیں گے یہ لوگ سوڑی سیون تھرٹی تک جائیں گے تو اس وجہ سے آج ٹھوڑی میبر ریلیکس ہوں کہ چلے ہوں چلے ہوں چلو جو باقی کام ہیں وہ بھی کرے لوں گی اور چھت سے کپڑے بھی لا لوں گی کیونکہ رات کو چھت پر کپڑے دھوکے ڈالے تھے تو پھر شام کو ڈالے تھے لیکن موسیلی رات کو اٹھا لیتی ہوں لیکن وہ نہیں اٹھانے ہوئے تو میں نے کہا کہ ابھی سے جلدی چھے بھولے کپڑے بھی لا کے تو ان کو بھی آئرن کر لوں جلدی سی کیونکہ ٹائم زیادہ ہے اور صبح صبح موسم کافی تھنڈا ہے ابھی بیٹر ویدر ہے یہاں پہ تو اس وجہ سے پھر کیونکہ دن میں گرمی ہو جاتی ہے اور پر آئرن والا کام تو نہیں ہو سکتا تو اس لئے بھر میں ابھی سے ہی کر لوں گی اور بس یہاں پہ میں جلدی سی آئرن کر کے اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گے چھت پہ اور جا کے پھر میں باقی کلاز لائکے ان کو بھی آئرن کروں گی اور فائنلی میں آگئی تھی کیجن میں اور اس کے بعد سارے کلاز میں نے آئرن کر لیے تھے اور پھر کافی سوچا میں نے اور ٹین منٹس میں سوچتی رہی کہ موسا کے لئے کیا لنس پرپیئر کروں کیونکہ ہانیاں اور موسا کی نیچے میں بہت زیادہ فڑکتا ہے اب ہانیاں جو کچھ بھی کھا لیتی ہے جو بھی دے دو وہ کھا لیتی ہے لیکن موسا ہے سہنکے موسا بہت زیادہ چوزی ہیں سپیچلی کھانے کے معاملے میں تو کھا اور سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے پھر میرے مائن میں آئیڈیا آیا میں نے کہا کہ موسا کے لئے میں فرائز بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں نگرز فرائے کر لیتی ہوں تو میں بھی وہ کھا لیتے ہیں کھا لیں گے تو بس یہاں پہ میں جلدی سے موسا کے لئے فرائز بنا رہی ہوں اور اس کے بعد ہانیاں کبھی لنس پرپیئر کرینا ہے ہانیاں مجھے نہیں ہانیاں کھانے کے معاملے میں اس جو بھی بنا دوں اس کے البطول نے مجھے باہت زیادہ ہانیاں کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو بھی کبھی کبھی شمکتہ ہوں میں اسے بھی ہوتا ہے جو چیز بنا کر رکھوں تو آگے بولتے ہیں کہ نہیں کھانا میں نے نہیں کھانا اب اتنی مینصدے بنا کر لاؤں پھر کہتے ہیں نہیں کھانا کافی ممن خراب ہوتا ہے لیکن پھر کیا کروں بچوں کے لئے کرنا پڑتے ہیں میری ماں مجھے کہتی رہتی ہے تم تو تم ایسی تھی مطبع شادی سے پہلے تم ایسی تھی کہ تم تو اپنا بھی ناشتہ نہیں بناتی تھی اور اب دیکھو کہ اب تمہیں تمہارے بچہ کتنا زیادہ گھماتا ہے کتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں ہم نے کہا بس ہے صحیح ہوتے تو ہم نے کہا جیسے شادی سے پہلے میں آپ کو گھماتی تھی اب ایسے ہی اب مجھے گھماتے ہیں تو یہ ہے کہ بس بچوں کے لئے سب پیرنا پڑھتے ہیں اور اب میں یہاں پہ جلدی جلدی سے لنشن کا پریپیئر کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں ہانیا کو اٹھاؤں گی اور ویسے ہانیا جاگی بھی تھی ابھی میں دیکھ کے آئی تھی کیا بتا میں بھی بہ خود ہی اٹھ جائے موسیقی 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 میں کچھے لنشن کا پریپیئر کر لیا تھا اور ہانیا کو میں اٹھا لیا تھا آج میں رات کو اپنے بل روم میں نہیں سوئی تھی کیونکہ میری روم کا ایسی حراب ہو گیا تھا پہ شام میں ہی خراب ہو گیا تھا تو بہت سایدہ پروبلم ہو گیا تھا اور اسی بھلے کو بلایا تو اس ٹیم پر وہ ایٹھ نہیں تھا پہ اس نے بولا کہ میں کل آؤں گا تو پہ کافی پروبلم بن گئی تھی اور پہ اس وجہ سے پہ مجھے دوسرا روم میں رات کو سونا پڑا پکڑا جانا میں ہانیا اٹھانیٹ اور مارک سے ہنیا میں آزیتا تھا تو ہنیا میں اٹھ ٹھا بکیٹا ذائد کو صلقہ تلٹ کر ہنیا میں اٹھا ہوں تو ہنیا میں نہیں اٹھا ہاتی کیونکہ وہاں پر ملکہ اٹھا ہوسکورٹ اٹھا ہے اور اپنا روم میں ہوتا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں اٹھتی ہوں لائٹ پر اصبان ہوں پر رسلے ہوتا ہوں پر ہنیا کے بھی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن ابھی میں ہنیا کو اٹھا ہے تمہارے سکرین کام کر دیئے تھی پھر ہانیہ کو آج دیتی تھی پھر ہانیہ کو آج دیتی تھی کہ ہانیہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیئی تھی تو بس ابھی پانی پینے لگی ہوں پانی پیکے پھر تھوڑی در میں پانچ منٹ میرے رسٹ کی اور اس کے بعد پھر جا کے میں نے ہانیہ کو اٹھایا ہانیہ کو اٹھانے کے بعد کیونکہ آج گرمی اتنی زیادہ تھی کہ دوڑھ سب ہی کام کرو اور اس کے بعد میں جائے کے میں نے ہنیا کو اٹھایا اور ہنیا کو شاور دلوایا شاور دلوانے کے بعد اب ہنیا کے میں ہیئر کام کر رہی ہوں میں ہنیا اور موسیٰ دونوں کو مرننگ ٹائم شاور لے کے ان کو سکول بھیجتی ہوں کیونکہ اس طرح پر یہ بہت زیادہ لیزی ہوتی ہے اور میری عادت ہے کہ میں سپیشلی کرنی ہوں میں بچوں کو شاور کے بغیر ایسے کو سکول ایسے نہیں بھیجتی تو ہنیا کو اب یہاں پر میں نے آلماسٹ پریپیئر کر لیا تھا اور لاشٹ میں اس کے بال بنا رہی تھی میں اور اس کے بعد ہنیا سپیشلی بال بناتے ہوئے بہت زیادہ ٹیز ہوتی ہے اور مجھا کہتی رہتی ہے کہ میرے آپ بال نہ ٹرم کرواتے ہیں میرے بال کٹواتے ہیں مجھے کرمی لگتی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے سپیشلی ڈھیلی جب بھی بال بنواتی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بیٹا آج جب آپ سکول سے آئیں گے تو پر میں آپ کو سلون لے کے چلوں گے اور آپ کے سارے بال کٹوار لوں گے پھر بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہے اور پھر اس کو یاد بول جاتی ہے اور پھر سیکنڈے جب پر جب اس کی سکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم پر کہتی ہے کہ آپ تو کل کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گی جب آپ سکول سے آئیں گی تو پھر آپ مجھے پھر آپ نے میرے ہیئر نے ٹرم کروائیں اب میں سیزر لے کی نا اپنے ہیئر سارے کے سارے خود ہی ٹرم کر لوں گی اور بہت زیادہ بس اپنے ہیئر بہت زیادہ ٹیز ہوتی ہے تو ہانیہ کو میں نے ہیئر کام کر دیا تھے اور اس کے بعد اب میں ہانیہ کو یہاں پہ جلدی سے بریق فاسڈ کر رہی تھی اور آج ہانیہ بہ رہی تھی کہ میں نے بریق فاسڈ میں عائز کھانے اور ابھی تک ہانیہ کو Vouگر سکھ کروائی ہوں کیوں کہ کھانے کے معاملے میں ہانیہ بہت زیادہ ھائم بہت زیادہ کرتی ہے اور کھا کچھ بھی لیتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب بہت سلو سلو کھاتی ہیں لیکن سپیشلی مونننگ کے ٹائم میں خود ہی بریکفاست کرا لیتی ہوں سپیشلی جب رائس ویرا کھانے ہوتے ہیں جلدی جلدی سے کرا لیتی ہوں تو بس یہاں پہ اب میں آنیا کو جلدی سے بریکفاست کرا کے پھر میں نے موسا کو اٹھانا ہے ان کو پریپیئر کرنا ہے اور اب میں نے موسا کو پریپیئر کر لیا تھا موسا کو دی شاور دلوا دیا تھا اور موسا کو شاور دلوانے کے بعد اب میں اس کو پوم کر رہی ہوں اور اب بس اس کے بعد میں موسا کو جلدی سے بریکفاست کرواؤں گی اور موسا شوز پناتے ہوئے بھی مجھے بہت زیادہ ٹیز کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ خود شوز پہنے اور بہین پہ شوز کے ساتھ پنگے لے رہے ہوتے ہیں اور مطلب جب یہ شوز پہنتے ہیں تب یہ بہین پہ بیٹھ کے زور زور سے شوز کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے تو پھر مجھے کافی سے دیڈیٹیشن ہوتی سپیشلی جب سکول جانے کا ٹائم ہوتے اور لیٹ ہو رہا ہوتے ہیں اور اب موسا کو میں نے بھیج دیا تھا بھائر اور فائنلی اب جا کے میں نے موسا کا جوس پنانا تھا اور بچوں کی بین آگئی تھی اور اس وجہ سے موسا کو میں نے جس جوسی پلا دیا تھا کیونکہ بریکفاست کا ٹائم نہیں بچا تھا بچے جا رہے ہیں سکول اور بچوں کو سکول بھیجنے کے باہر تو میں اب کوئی جو اپنا کام ہوتا ہے وہ کروں گی چاہی پیوں گی اپنا بریکفاست پروں گی اور بچوں کو سکول بھیج کے پھر میں آگئی تھی اپنے بیڈروم میں اور بیرے بیڈروم میں ایک سارا میس بنا ہوئے ہیں کیونکہ جب بچے سکول چلے جاتے ہیں تو بیڈروم کافی زیادہ بکھر جاتا ہے پھر چیزیں سمیٹھتے سمیٹھتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے بعد بس ہمیں یہاں پہ اپنا بیڈروم ٹھیک کروں گی اور اس کے بعد پہ شاور لوں گی اور اس کے بعد دن اپنا بریکفاست کروں گی اور بچوں کو بھیج کے مسلی میں بہت کم ہوتا ہے میں سوتی ہوں ویسے زیادہ میں سوتی نہیں ہوں اور بس یہ تھا میرے آج کا ویلوک سمپل سی تھی میری مورننگ روٹین جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی یہ ہو کہ آپ سب کو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک ضرور کر سوڑی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولنا اور انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئے ویلوک کے ساتھ ٹل دین ٹیک کیر اللہ حافظ با بائی موسیقی 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 موسیقی